السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کس طرح سے آج کل فراڈ ہو رہے ہیں آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا جب فراڈ ہو جاتا ہے تب آدمی پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو چونہ لگ چکا ہے مفتی آصف صاحب نے سورت سے میرے لئے کچھ بھیجا تھا میرا سامان سورت میں رہ گیا تھا تو وہ مفتی صاحب نے پارسل کیا تھا تو آج کال آتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا ایسے ایسے پارسل سورت میں ہولڈ ہو گیا ہے من اولا کیوں ہو گیا ہے کہ اپ کا جو ایڈرس ہے وہ found نہیں ہو رہا رہے پی سی پر پر اگر پی سی پر ایڈرس found نہیں ہو رہا ہے تو وہ تو box پر بھی لکھا ہوتا ہے تو کہتا ہے نی نہیں پی سی پر میرا ایڈرس سینڈ کیا تھا ایڈرس سینڈ کیا پھر اس نے ایک لنک بیجا کہ اب پانچ روپے آپ پے کر دیجئے میں سمجھ گیا تھا میں نے اس لنک کو اوپن کیا تو اس میں ساری ڈیٹیل فل کرنے کو بول رہا تھا یعنی آپ کا ریجسٹرڈ موبائل نمبر آپ کا اکاؤنٹ آپ کی UPI ID آپ کا پاسپارٹ سب وہ لے لے گا اور آپ یہ سمجھو گے کہ پانچ روپے پے کرنے کے بعد آپ کا پاسپارسل آپ کو مل جائے گا جیسے ہی اگر آپ اس کو فل کرو گے دیکھو یہ ایسے بن کے آئے گا جیسے ہی آپ اس کو فل کرو گے سارا ڈیٹا آپ کا اس کے پاس چلا گیا وہ آپ کا ایکاؤنٹ یہ چھٹکیوں میں خالی کر سکتا ہے تو میں نے اس کو فل تو نہیں کیا میں نے مفتی آسف صاحب کے جو پارسل کرنے والے بھائی صاحب ان کو کال کیا اس بیچ اس کا بھی کال آ رہا ہے میں وہ ریسیب کر کے آپ کو بتاؤں گا دیکھو کس طرح سے یہ بات کرتا ہے میں نے اس پہ لکھ بھی دیا تھگی کر رہے ہیں ابھی دوسروں کو یہ توپی پنانے میں لگا ہوگا تو بڑے خبردار رہنی کی ضرورت ہے آج کل کے ٹائم میں یہ دیکھو اس کا کال آ رہا ہے میں نے کال لگایا تھا اس کا کال آ رہا ہے دیکھو اب میں ریسیب کرتا ہوں ہلو ہاں سر پات روپیا پی کر لیے تھے بھائی صاحب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے پہ ہوگا تو جس کمپنی کا ٹائم لگ پی کرنے کے لیے میں نہیں آ رہا ہے جیسے میں یہ کہہ رہا تھا ابھی فروض آباد پارسل آیا نہیں ہے وہ تو سر جب انھولڈ ہوگا تو ابھی میں آپ کو اتاپا ہوں گا تو ابھی انھولڈ کر بھائی ہے تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا پارسل میں ہوا کیا بھائی صاحب ہولڈ ہوگیا ہے کان سے ہولڈ ہوگیا ہے پارسل بیجا کس نے تھے سر جیسے کی آپ کا پارسل جو ہے اپنا ٹریکنگ نمبر آپ ملائے تھے اس ٹائم ٹریکنگ نمبر بتائیے ذرا ایک بار اور میں میچ کر لکھا ہوں ٹریکنگ نمبر ٹریکنگ نمبر تو یہی ہے بھائی ہاں ٹریکنگ نمبر تو اس میں سب سے پہلے ایڈریس اور ملائے ٹریکنگ آپ شیند کیجئے سر اس کے بعد پارسل آپپے کھے کیجئے پارسل کی طریقہ میں پسا دیتا ہوں یہ صورت میں ہمارے مفتی آسیف صاحب نے بھیجا ہے یہ پارسل وہ پیمنٹ اس سے کرتے ہیں تو پیمنٹ جیسے نیم میں اپنا نام ڈالنا ہے ریجیسٹر نمبر میں گوگل پی فون پی نمبر ڈالنا ہے بینک نم چوز کر لیں گے کیوار کود بھیجدہا اچھا سلیٹ کر لیں گے پیمنٹ میتھرڈ میں گوگل پی فون پی جو بھی کرتے ہیں وہ سلیٹ کر لینا ہے اور یو پی آئی پین میں گوگل پی سے کر رہے ہیں تو گوگل پی کفی نمبر ڈال کے پی نہ کر دے پی منٹ ہو جائے گا سر سلیٹ کر لیں گوگل پی کر نمبر ڈالنا ہے قیوار کورڈ نہیں بیچ پاوکا باع سلام میں جانتا ہی نہیں کر لوگا کمپنی کیوار کورڈ نہیں بیچ دیتے ہیں کمپنی کیوار کورڈ نہیں یوز کرتی ہے کپنی کی پرسلمنی ایٹ وی ہوتا ہے کمپنی کا نیم کہا باع سلام کوریر سرویس کوریر سرویس کون سی کوریر سرویس میں یہ بول رہا تھا وہ گھبرا آ گیا دوبارہ فان کر کے یہ بول دو کہ آپ اپنا پی ٹی ایم نمبر بھیجتے ہیں ہم آپ کو ایک ہزار روپے کر رہا ہے آپ اتنی محنت کرتے ہیں ہاں یہ سیرا ہے ہلو سر سر میں یہ بول رہا تھا پانچ روپے تو بہت کم ہو گئے آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اپنا پی ٹی ایم نمبر آپ بھیج دیتے ہیں تو میں اسی پر ٹرانسفر کر دیتا سری سر اتنا ہمارے پاس ٹائم دیئے نہیں سر سمجھ گیا اب سمجھا دو سمجھا دینا کہ ویسے کتنے کمالی تھی پھر آٹ کر کے ان کو تجربہ ہوتا ہے اب اسی نہیں کرے گا ہاں وہ سمجھ گیا تجربہ آیا کیا یہ سمجھ چکے ہیں ہلو ہلو ہاں تو آپ اپنا نمبر نہیں بھیجیں گے سر لکھے بھائی سر میں آپ کو نیویدن کرنا میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں ہمارا ڈیئے اسی وجہ سے پیچھے ہیں آپ جیسے فروڈی لوگوں کی وجہ سے نہیں سنیا گئے ہو تو یہ کہانی ہے پوری کہ اگر آپ ذرا سبھی چوک جاتے ہو تو آپ کا ایکاؤنٹ ساف ہو جاتا ہے میں اپنے پولیس آفیسر سے اور جو اس طرح کی چیزوں پر لگام لگاتے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھو نمبر بھی ہے کس آئی ڈی سے یہ سمجھ خریدی جا رہی ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں اگر ان چیزوں پر مضبوطی سے کام کیا جائے اور ان چیزوں کو ٹریک کیا جائے خطرناک طریقے سے جیسے ہم بہت بڑے اپرادیوں کو ٹریک کرتے ہیں تو شاید ان چیزوں پر لگام لگائی جا سکتی ہے اس طرح سے یہ لاکھوں لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں غریبوں کی خون پسینے کی جو کمائی ہوتی ہے ان کے ایکاؤنٹ کو خالی کر دیتے ہیں اور کیسے مزے مار رہے ہیں دیکھیں آپ ہے نا جو فز گیا تو اس سے بات کرتے ہیں میرے سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں بڑے خبردار رہنے کی ضرورت ہے کسی کو بھی او ٹی بھی مت دیجئے کسی کو بھی ایڈریس مت دیجئے کسی کو بھی اپنی ایکاؤنٹ کی ڈیٹیل مت دیجئے یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ